لگ نہیں رہا تھا کہ یہ بھارت کا ائرپورٹ ہے بلکہ ایسا لگ رہا تھا یہ پاکستان کا جو ہے اپنا ائرپورٹ ہے اور پاکستان کی ٹیم جو ہے لاہور میں موجود ہے یا پھر کراچی میں موجود ہے یہاں پاکستان میں موجود ہے لیکن ایسا کچھ نہیں یہاں یہ موجود تھی بھارت میں اور بھارت کے جو ہے ہیدر آباد کے جو ائرپورٹ ہیں وہاں موجود تھی یار ہزاروں کے حساب سے لوگ آئے تھے اتنا اتنے لوگ تو ایشیا کب کا جو فائنل ہو رہا تھا وہاں بھی اتنے لوگ نہیں تھے پاہستان کی ٹیم ہے اب سے کچھ دیر بعد جو ہے گرون جائے گی پریکٹس سیشن ہے ان کا حیدر آباد میں موجود ہے حیدر آباد کے سٹیڈیم جائے گی وہاں پریکٹس کرے گی میں آپ کو بتاتا چلوں کل رات کو جس طرح سے پاہستان کی ٹیم پہنچی ہے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وسیشہ افیشل اور کیا زبردست کسیم کی اپ ڈیٹس آتی ہیں ایک اور نہیں اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے جو پاہستان کی ٹیم ہے اب سے کچھ دیر بعد جو ہے گرون جائے گی پریکٹس سیشن ہے ان کا حیدر آباد میں موجود ہے حیدر آباد کے سٹیڈیم جائے گی وہاں پر پریکٹس کرے گی میں آپ کو بتاتا چلوں کل رات کو جس طرح سے پاہستان کی ٹیم پہنچی ہے ٹیوزڈی نائٹ کو یہاں سے نکلی تھی لاہور سے لاہور سے انہوں نے دوبائی پہنچی دوبائی میں سٹیک کیا نو گھنڈے کا سٹیک تھا ان کا دوبائی میں دوبائی کے سٹیک کرنے کے بعد وہ سیدھا انڈیا پہنچی ہے حیدر آباد کے جو ائرپورٹ ہے وہاں پہنچی ہے وہاں جو ہے دو گھنڈے انہوں نے سٹیک کیا سٹیک کے بعد جو ہے وہ نکلیں بار کی طرف یار کیا زبردست کسیم کا جو ہے ان کا ویلکم کیا گیا ہے دل جیت لیے بھارتیوں نے کچا کچ جو ہے ائرپورٹ بھرا ہوا تھا اوپر دیکھیں نیچے دیکھیں ہر طرف جو ہے لوگ ہی لوگ سر ہی سر نظر آ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی سٹیڈیم میں ہم موجود ہیں اور جو سپورٹ کرنے آئے پاکستان کی ٹیم کو ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ یہ بھارت کا ائرپورٹ ہے بلکہ ایسا لگ رہا تھا یہ پاکستان کا جو ہے اپنا ائرپورٹ ہے اور پاکستان کی ٹیم جو ہے لاہور میں موجود ہے یا پھر کراچی میں موجود ہے یہاں پاکستان میں موجود ہے لیکن ایسا کچھ نہیں یہاں یہ موجود تھی بھارت میں اور بھارت کے جو ہے ہیدراباد کے جو ائرپورٹ ہیں وہاں موجود تھی یار ہزاروں کے حساب سے لوگ آئے تھے اتنے لوگ تو ایشیا کپ کا جو فائنل اور تھا وہاں بھی اتنے لوگ نہیں تھے جتنا لوگ یہاں پہ آئے تھے ویلکم کرنے پاکستان کی ٹیم کو کیونکہ پاکستان کی ٹیم سات سال بعد انڈیا گئی ہے دوہزار سولہ میں ورڈ کپ ہوا تھا اس کے بعد اب گئی ہے دوہزار تیس میں پاکستان کی ٹیم ورڈ کپ کہلنے کے لیے یار دل جیت لیے بھارتیوں بلکل ہم جو ہے ایکسپیکٹ نہیں کہہ رہے میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتا دیا تھا کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہونے والا لیکن میں نے کہہ دیا تھا کہ یار کیا زبردست قسم کا جو ہے ویلکم ہوگا اور آپ خود اپنے آنکھوں سے دیکھو گے یار مزہ آگیا یار قسم سے مزہ آگیا دیکھ کے جو ہے دل ہی خوشی ہوتی ہے جو لوگ آئے تھے جنہوں نے آوازیں ماری ہیں آواز بھی پوزیٹیوی آواز ماری ہیں کوئی نیگٹیو آوازیں نہیں ماری ہیں پاکستان زندہ آباد کی آوازیں بھی آئی ہیں جو چاچا بشیر تھے میں ان کے بتانے چلوں توہر سا میس گیو کیا گیا ان کے ساتھ بھائید ہوئی تھے جو پاکستانی پرچپ میں جو لباس پینے آئے تھے تو انہوں نے پاکستان زندہ آباد آچھا سیکورٹری نے پاکستان ٹیم پہنچتے سے پہلے ہی کھیگ دیا تھا جو کراؤڈ تھا جو ائرپورٹ میں موجود تھا ان سے کھیگ دیا تھے کہ بھائی کوئی بھی پاکستان زندہ آباد انڈیا زندہ آباد کے نعرے نہیں لگائے گا منع کر دیا تھا انہوں نے کھیگ دیا تھے کہ بھائی کوئی ایسے آوازیں نہیں لگائے گا لیکن اس کے بعد بہوجود جو چاچا کرکٹ کہلائے ہیں اس کو بلکہ ایک چاچا کرکٹ ہمارے پاکستان میں لیکن یہ امریکہ سے سپیشلی آئے تھے ویلکم کرنے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں پورا ورلکپ دیکھ کے جاؤں گا ان سے رہا نہیں گیا انہوں نے پھر بھی پاکستان کی ٹیم جیسے ائرپورٹ سے باہر آئی ہے تو انہوں نے پاکستان زیدہ آباد کے نعرے لگایا دیئے دل خوش کر دیئے تھوڑا سا میز بیئیب کیا گیا ان کے سیکورٹری کے جانب سے سیکورٹری بہت زیادہ تھی جو عام آدمی تھا وہ اندر نہیں آ رہا تھے ائرپورٹ کے وہ باہر کی دور دور دراز کڑے ہوئے تھے جو میڈیا اینکر تھے وہ بھی دور سے دیکھ ویڈیوز بنا رہے تھے اچھا اور تو اور جو سیکورٹری کے جو رینجرز کے علکار موجود تھے وہ بھی اپنے موبائل نکال کے بابا رازم اور باقی جو جتنے ہی پاکستان کی ٹیم تھے ان کی ویڈیوز بنا رہے تھے یار یہ چیز بھی دیکھنے کی ملی بلکل یار مزہ آگے دیکھ کے جو سیکورٹری بہتے ہیں سب نے موبائل نکالے ہوئے تھے اور ویڈیوز بنا رہے تھے کیونکہ پاکستان سات سال بعد گئی ہے پاکستان جو ہے انڈیا سات سال بعد گئی ہے تو ایسا تو پیار تو ملے گا باقی ٹیم دیکھیں سب گئی ہیں لیکن وہ تو سب آتی جاتی ہیں لیکن پاکستان کی ٹیم واحد ہے جو ان کو اتنا شاندار قسم کا استقبال کیا گیا پاکستان میں اب وہ آج پریکٹس ابھی پریکٹس شروع جائے گی جائیں گے پریکٹس کریں گے اس کے بعد وارب اپ میچ کیلا جائے گا کل نیوزرین کے ساتھ ہے پھر اسٹیلیا کے ساتھ بھی ہے لیکن کل کے میچ میں ایک بیڈ نیوز یہ ہے کہ دور کلوز ہوں گے کوئی تماشائی نہیں ہوگا جو سکائی سپورٹس پر لائف دکھایا جائے گا یہ میچ اور اسٹیلیا کے ساتھ جو میچ ہے وہ تو جو ڈور ہوں گے تماشائی موجود ہوں گے لیکن کل کے میچ میں ان کا کچھ تہوار ہے کچھ سکورٹری ایشوز ہیں تو اس وقت جو فینس ہیں ان کو منع کیا ہے تماشائی ہیں ان کو منع کیا ہے آپ جو ہے گھروں میں دیکھیں اور لائف دیکھیں سکائی سپورٹس پر نظر آئے گا دونوں میچیں جو ہے سکائی سپورٹس پر لائف دکھائی جائیں گے تو پاکستان ٹیم سے جو ہے بلکل اچھی کی امید ہے اور ہم چاہیں گے کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے اچھی پرفارمیس دکھائیں کل کے میچ میں اچھی پرفارمیس دکھائیں مارم میچ ہو چاہے ورڈ کپ کا میچ ہو امید ہے کہ یار بلکل پاکستان کی ٹیم اچھی پرفارمیس دکھائیں امید ہے ہماری ویڈو آپ کو پسند آئے گا ملتے ہیں کہ نئی ویڈو سے تب تک اللہ حافظ چینل حضور صاحب کریں